ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے بچے کو نیم کی سپیلنگ کو کس طریقے سے یاد کروا سکتے ہیں بچے کو نیم یاد کرونا تو بہت ایزی ہوتا ہے کیونکہ جب سے بچے پیدا ہوتے ہیں تب سے ہم ان کو ان کے نیم سے اتنے بار بولا چکے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کا نام تو بہت جلدی اور کمر میں یاد ہو جاتا ہے ان کو ان کے نیم کی سپیلنگ کو یاد کرونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو آج میں آپ سے سیئر کروں گی کہ ہم اپنے بچے کو کس طریقے سے انٹرسٹنگ ان فرنوے میں ان کے نیم کی سپیلنگ کو یاد کرا سکتے ہیں تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب نے بچوں کی نیرسری رائم کہیں نہ کہیں سنی ہوگی اور بچوں کو یہ نیرسری رائم بہت پسند ہوتی ہے there was a former head or dog bingo was his name bingo 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 was his name o سبھی بچوں کو یہ رائمز بہت زیادہ پسند ہوتی ہے بچے کلاپ کر کر یہ رائمز کو گاتے ہیں اور اس رائم کے طرح بچے بگو کی سپیلنگ تو بہت ہی جلدی سیدھ جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم بچوں کو اس رائم کے طرح ان کے نیم کی سپیلنگ سے یاد کروائیں تو اس رائم میں آپ بگو کی جگہ اپنے بچے کا نیم ایڈ کر دیجئے اور اس کے ساتھ گائیے گنگنائیے اور دیکھئے کہ کتنی جلدی اور آسانی سے آپ کا بچہ اپنے نیم کی سپیلنگ کو یاد کر لے گا تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹی کا نام اس رائم میں کیسے ایڈ کیا ہے اگر آپ کا بچہ بھی نرسی کلاس میں ہے اور وہ بچے کو اس کے نیم کی سپیلنگ یاد نہیں ہے تو آپ بھی اس طریقے سے اس رائم کی ثرو اس کا نیم ایڈ کر کے اس کے ساتھ گائیے بچے کو only one year two days میں اس کی نیم کی سپیلنگ یاد ہو جائے گی اسے try ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے helpful لگے تو اسے like کریے گا میرے چنل کو subscribe ضرور کریے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ہے زیادہ ملتے ہیں there was a gé موسیقی